بہت دھانیواز سبھا پتی جی آپ نے ریل بجٹ پر مجھے میری بات رکھنے کا موقع دیا مانے ریل منتری جی ہمارے بیچ میں ہیں آپ کی ایک یوجنا ہے آرار ٹی ایس کی جو میرے تک چل رہی ہے میری مانگ ہے کہ اس کو بڑھا کر سہارنپور تک اور ادھر میرے لوکسوہ چھتر نگینہ دھامپور تک کی جائے ایک بہت بڑی سنکھیا وہاں سے روزگار کے لیے دلی آتی ہے ہمیں بہت فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ہی میری یہ مانگ ہے کہ نجیب آباد سے ممبئی کے لیے ایک ٹرین چلا جائے بہت سارا ہمارا کاروبار اور ورکر جو ہے کیونکہ جہاں نگینہ سے میں آتا ہوں لوکسوہ چھتر سے وہاں وڈ کورنگ کا ایک بڑا کام ہے اور میرا وصواس ہے کہ اگر یہ کریں گے تو اس سے روزگار میں بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا تو ممبئی کے لیے ایک ٹرین نجیب آس سے چلائی جائے اس کے علاوہ نگینہ شہورہ کرتپور میں اورو بریج بنائے جائیں آپ کے سمجھ میں پاس ہوا بجٹ نہیں لاغ ہوا بجٹ جاری کر دیں گے تو یہ کام ہو جائے گا میں خود وہاں کہیں گھنٹے پھسا رہا ڈربل ٹرین آئے تو دیکھے گھنٹے کھڑا ہونا پڑتا ماننے لوگ بڑے پرشانت ہیں سمجھ کمی آپ جانتے ہیں تو میری آپ سے یہ بھی مانگ ہے کہ نگینہ شہورہ کرتپور میں اورو بریج بنائے جائے اور کالا خیڑی کروسنگ جلال آباد کروسنگ کہ بریج کے نیچے انٹر پاس کا نرمان کرا جائے اور نجیب آس سے نیدلی کے لیے صبح کے سمجھ ایک ٹرین چلا دی جائے میں بھی اکثر آتا ہوں تو بہت سمجھ لگتا ہے تو میری آپ سے مانگ ہے دوسرا ساتھ میں نگینہ ریلوے سٹیسنگ کی لمبائی بڑھائے جائے یہ تین سو میٹر بڑھائی جائے گی تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا ٹرین کے کچھ ڈبے پیچھے رہتے ہیں جنگل میں تو میلائے اترتی ہیں تو سرکشہ خطرہ رہتا ہے یہ بہت مہتبون بھی شہ تو اس لیے میں مانگ کروں گا کہ اس کا تین سو میٹر ایریا بڑھا دیں گے نگینہ کا ریلوے سٹیسنگ کا تو فائدہ ہوگا ساتھ ساتھ بارہ تین سو ستائیس بارہ دو سو انتر چودہ دو ست ستیس ایریا آپ سے یہ بھی آگ رہا ہے کہ جو ریلوے میں سویدہ کرمی لگے ان کو پرماننٹ کر دے جائے وہ ہم سے ملتے ہیں سکایت کرتے ہیں اور مہدے ریلوے میں ایس سی ایس ٹی کے بچوں کو او بی سی کے بچوں کو جو کمجور ورک ہیں جو سویدہ پہ آپ کے آروجگار ملتا ہے تو ان کو فرائیٹی دی جائے ریلوے بھاگ میں بیک لوگ ڈھائی لاک ہے یہ آپ ہی کا جواب ہے اور ڈیڑھ ان میں سے ڈھائی لاک میں سے ڈیڑھ لاک پدہ ایسے ہیں جو ریلوے سوکسہ جڑے ہوئے ہیں روج اکسیڈنٹ ہو رہے ہیں میری آپ سے آگ رہے ہے کہ اس پہ کام کیا جائے بیک لوگ بھرا جائے ایک مانگ دیش بھر کی ہے ریل منتری جی ممبئی میں ایک دادر ریلوے سٹیشن ہے بہت چیتے بھومی کے بڑے ندیگ ہے بہت پورے دیش کے دنیا کے لوگ مہاں جاتے ہیں اس کا نام ڈاکٹر بابا سامبیٹگر کے نام پہ کیا جائے بہت بڑی مانگ ہے ساتھ ساتھ ریلوے کے لوکو پائلٹ کی جو ہے مانے ور چودہ ہزار چار سو نکتیس پدھ کھا لی ہیں بہت ریل درگٹنا ہو رہی ہے جیدہ جیدہ اگر لوکو پائلٹ کے پدھ بھرے جائیں گے تو لوکو پائلٹ پر دباؤ کم ہوگا اور ان کی سیوہ سرطوں میں اگر صدار کیا جائے تو ایسا کرنے دیل حاصل ہم کم ہی آئے گی پہلے سی ایسٹی کے بچوں کو کوئی پیپر ریلوے کا ہوتا تھا اوڑیسہ جائے کہیں جائے تو پاس ملتا تھا مانے ور وہ سرکار میں بند کر دیا ہے آرتھیک روپ سے کمجور بر کے لوگ ہیں اگر آپ دھیان دیں گے تو فائدہ ہوگا ریلوے میں سلیپر کوچ بڑھایا جائیں گریب آدمی اس میں ہی سفر کرتا ہے اور کئی جیسے ویڈیو آتی ہے دیکھ کے ڈڑ لگ جاتا ہے اس طرح سے لوگ بیچ بیچ کے جو ہائیں کس طرح کا وہ کر رہے ہیں ہم بولٹ ٹرین کی بات کرتے ہیں ہمارا دیس لیکن میرا آپ سے آگ رہے ہیں اگر یہ کام بھی ہو جائے کہ سلیپر کوچ بڑھ جائیں تو بھی بہت لوگوں سفر میں آسان ہی ہو جائے گی آرتھیک جستیتی بہت لوگ اچھی نہیں ہے اس کا ادھارن یہ ہے کہ ہمارے دیس کے پردان منتری بتاتے ہیں کہ پیچاسٹی کروڑ لوگ اسٹی کروڑ لوگ پانچ کلو راشن پر جندگی بسر کر رہے ہیں اور اگر آپ میری مانگوں پر گور کریں گے ماننے ور تو میری چھیتر کی جنتہ آپ کا بڑا سمان کرے گی آپ میں بڑا جو ہے وشواس ہو کرتی ہے آپ نے وہاں کام بھی کر آیا ہے دھامپور میں کہیں جہاں کام کر آیا ہے وہ لگ ہے کہ نگینہ کی جنتہ نے آپ کو موقع نہیں دیا انہوں نے مجھے موقع دیا ہے لیکن آپ ان سے غصہ نہ آپ کا پیار ان کے بڑتی بنا رہنا چاہیے ساتھ ساتھ ایک میری بہت بڑی مانگ یہ ہے یہ دھارمی کاستہ جڑا پرسن ہے اور آپ لمبے سمیہ سے ریل منتری ہیں آج ہی مجھے صبح فون آیا پنجاب سے جب ان کو پتہ لگا کہ آپ ریل بجٹ پر چرچہ ہوگی اور ان کو پتہ لگا چن سیکر کو موقع ملے گا یہ جالندر سے بنارس بیگمپورا ایک سپیس چلتی ہے اور آپ کے جانکاری میں بھی ہوگی یہ دھارمی کارکرم ہوتا ہے مانور سماپ کریں جی کنکلوڈ کر رہا ہوں بنارس میں سدگر عوضہ چیر مہراج کی جہنتی پہ مانور سماپ کریں جی سماپ کر رہا ہوں دیس سیکنڈ سماپ کر دوں گا اس میں سمیسیاں یہ ہے کہ پچاس لاکھ روپے بھی دیتے ہیں سپیسل ٹرین کا لیکن گندگی ہوتی ہے بہت برا ہوتا ہے ہمارے سنت گروہ مہاپروس آتے ہیں اس کا دھیان رکھا جائے ساتھ ساتھ دو سپیسل ٹرین جو ملہ ٹرین چلتی ہے ایک جالندر سے بنارس اور ایک بھٹینڈا سے بنارس ان میں بھی جو صفائی کی ویوستہ کا دھیان رکھا جائے آپ تو بی جے پی کے لوگ سب آستہ دھرم کی بات کرتے ہیں تو جب کمجور ورگوں کے دھرم کی بات آتی تو ان کا بھی سممان کیا جائے یہ ہمارے گروہوں کا عدیس ہے اور میں آپ سے آگرے کرتا ہوں اس بارہ آپ اس کا دھیان دیں گے آپ نے مجھے میری بات رکھنے کا موقع دیا سباپتی جی میں آپ کا پونے دھنیواد کرتا ہوں اور ریل منتری جی میری بات پر گور کریں مانیے گوبال جی تھاگور مانیے گوبال جی تھاگور سباپتی مہودہ ہے گوبال جی تھاگور گوبال جی تھاگور تو بولیں گے بول رہے ہیں یہ کیا تھیا ہے کیا کر رہے ہیں ان کو بولیں شروع کریں